آئیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری ہفتہ اٹھائیں سیرت رسول کی کتابیں اٹھائیں عزیز کی کتابیں اٹھائیں ربیو الاول کا یہی مہینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری باب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے ہیں اور آپ کی بیماری میں دن بہ دن اضافہ ہوتا جاتا ہے اور پھر بیماری آپ کی اس حد تک بڑھتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے اٹھتے ہیں غشی کھا کر گر جاتے ہیں پھر اٹھتے ہیں پھر بے ہوشی تاری ہو جاتی ہے آپ نے فرمایا ابو بکر کو حکم دو فَلْيُسَلِّ بِالنَّاسِ وہ لوگوں کی امامت کریں وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی طاقت نہیں بچی بیماری کی وجہ سے کہ لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے مسلح تک جا سکیں اتنے بیمار فَلْيُسَلِّ بِالنَّاسِ ابو بکر سے کہو کہ ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھائیں صحابہ اکرام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی خبر پھیل رہی ہے اللہ کے نبی بیمار ہیں اللہ کے نبی کی بیماری میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے حضرتِ عباس اور حضرتِ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا گزر انصاری صحابہ کی ایک مجلس سے ہوا عن اناسن رضی اللہ عنہ قال انہ ابا بکر والعباس مرہ ابا بکر مرہ ابو بکر والعباس بیمجلس میں مجالس انصاری وَهُمْ يَبْقُون وَهُمْ يَبْقُون ان کا گزر انصاری صحابہ کی مجلس سے ہوا تو دیکھا انصاری صحابہ رو رہے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں فَقَالَ لِمَا يُبْقِيكُمْ پوچھا آخر تم کیوں رو رہے ہو ان لوگوں نے کہا قَالُوْ ذَكَرْنَا مَجْلِسَ النَّبِيِّ صلی اللہ عنہ ہمیں اللہ کے رسول کی مجلس سے یاد آتی ہے اللہ کے رسول ہماری مجلسوں میں تشریف لائے کرتے تھے ہمارا حالچال پوچھا کرتے تھے ہماری خیریت دریافت کیا کرتے تھے ہم آپ کے رخِ انور کا دیدار کر کے سکون حاصل کیا کرتے تھے آج اللہ کے نبی اس قدر بیمار ہو چکے ہماری مجلسوں میں آنا چانا چھوڑ دیا بس وہی محفلے یاد آتی ہے آپ کا اٹھنا بیٹھنا یاد آتا ہے ذکرنا مجلسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے رو رہے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرتِ عباس اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے حاضر ہو کر ارز کیا اے اللہ کے رسول یہ معاملہ ہے انساری صحابہ آپ کی یاد میں آنسو بہا رہے ہیں اللہ کے نبی اٹھے آپ کے سر پر وَقَدْ عَسَبَ عَلَى رَأْسِهِ حَاشِيَةَ بُرْدِن ایک چادر آپ کے سر سے بندی ہوئی تھی فَحَمِدَ عَسْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِمبر پر چڑھے فَسَعِدَ الْمِمبرَ اور پھر رابی کہتے ہیں وَلَمْ يَسَعَدْهُ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ اس کے بعد آج تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ممبر پر نہیں چڑھے یعنی آپ کا وہ آخری موقع تھا کہ آپ ممبر پر چڑھے وَلَمْ يَسَعَدْهُ بعد ذلك اليوم اس دن کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر نہیں تشریف فرما ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر چڑھنے کے بعد فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَتْنَا عَلَيْهِ اللہ کی حمد و ثنہ بیان کی اور پھر اشارت فرمایا اُوصِيكُم بِالْاَنصَار لوگوں میں انصاری صحابہ کے ساتھ تمہیں اچھا سنوک کرنے کی وسیعت کرتا ہوں فَإِنَّهُمْ كَرِشِ وَعَيْبَتِ اس لیے کہ وہ مہرے جگر کے ٹکڑے ہیں دیکھو سنو ان پر جو حق تھا وہ انہوں نے ادا کر دیا اب ان کا جو حق باقی ہے عجر کی صورت میں وہ ابھی ملے گا اللہ کے یہاں ملنا باقی ہے فَأَقْبَلُوا مِمْ مُحْسِنِهِمْ وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِعِئِهِمْ لہٰذا ان کے جو اچھے لوگ ہیں ان کی جو اچھائیاں ہو ان کو قبول کرنا اور اگر ان سے کچھ غلطیاں سرزد ہو جائیں ان کو در گزر کر دینا فَإِنَّهُمْ كَرِشِ وَعَيْبَتِ یہ میرے چھکر کے ٹکڑے ہیں رواح بخاری بخاری شریف کی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں اور اضافہ پتا جا رہا ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کی اسی حالت میں فرمایا لعنت اللہ علی الیہودی وَالنَّصَارَا اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدْ رواح بخاری فرمایا اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر اللہ کی لعنت ہو نصرانیوں پر انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا اس پر سجدہ کرنے لگے اور پھر آپ نے دعا کی اللہم لا تجعل قبری وطنن یعبد اے اللہ میری قبر کو بتن نہ بننے دینا کہ اس کی عبادت کی جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تمام فرمودات کس چیز پر دلالت کرتے ہیں کس چیز کی وضاحت کرتے ہیں یہ تمام فرمودات یہ تمام ارشادات یہ تمام باتیں اللہ کے رسول کی اس بات کا جیتا جاکتا ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی وفات کا یقین تھا اور اپنی وفات کا اقرار تھا یقین بھی اقرار بھی اقرار تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں اضافہ ہو رہا ہے صحابہ میں خبر پھیل نہیں ہے صحابہ بے چین ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوٹا سا گھرانا آپ کے لخت جگر آپ کے نواسے حضرت حسن حضرت حسین امہ آئشہ صدیقہ کے خجرے میں چوکھٹ سے کھڑے ہوئے آنسو بہا رہے ہیں آپ کی لخت جگر حضرت فاتمہ اپنے ابا کی تکلیف دیرتی ہے کراہ اٹھتی ہے اور کہتی ہے وا کر و ابا ہائے میرے ابا جان کی تکلیف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر کو اپنے قریب بلایا اور قریب بلا کر کہا بیٹی غم نہ کرو تمہارے ابا پر آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوگی اس لیے کہ وفات کے وقت یعنی وفات سے پہلے پہلے جو تکلیفیں تمہارے ابا کو پہنچی ہے قیامت تک کسی انسان کو وہ تکلیفیں نہیں پہنچے نہیں بخاری شریف کی حدیث ہیں قیامت تک کسی انسان کو وہ تکلیفیں نہیں پہنچیں گی جو تمہارے ابا کو پہنچی ہیں وہ نبی ان کی بیماری میں اضافہ اور پھر وہ وقت آیا وہ تاریخ آئی بارہ ربی الاول کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جاتی ہے اما عاشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّهُ لَبَيْنَ حَاقِنَتِي وَذَاقِنَتِي اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی میری حصلی اور پسلی کے درمیان آپ کا سر مبارک رکا ہوا تھا اور پھر کہتی ہے فَلَا أَكْرَهُ شِدَّةَ الْمَوْتِ لِأَحَدٍ أَبَدًا بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم رواح البخاری کہتی ہے کہ اللہ کے رسول کی وفات کے وقت شدتِ تکلیف کو دیکھ کر اب میں کسی اور کی موت کی تکلیف کو دیکھ کر برا نہیں سمجھتی یعنی موت کے وقت اگر کسی کو تکلیف ہو تو یہ اس کے برا ہونے کی علامت اور نشانی نہیں ہے حضرت عائشہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی تکلیف جو ہوئی آپ کی وفات کے وقت آپ کو جو تکلیف ہوئی اب میں کسی کی موت کے وقت کسی کی وفات کے وقت اگر اس کو تکلیف ہوتی ہے تو میں اس کو برا نہیں سمجھتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جاتی ہے صحابہ اکرام میں خبر پھیلی صحابہ اکرام کو خبر ملی اللہ کے رسول رحلت فرما چکے آپ کی وفات ہو گئی صحابہ اکرام پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا اور پھر غم کا پہاڑ ان پر کیوں نہ ٹوٹتا وہ صحابہ اپنے بچوں میں ہوتے تھے تو بے چینی محسوس کیا کرتے تھے نبی کے پاس آ کر آپ کے رخ انور کا دیدار کر کے آپ کی مجلسوں میں شرکت فرما کر سکون حاصل کیا کرتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں اگر آپ دیکھیں گے آپ کو واقعہ ملے گا کہ صحابی نے ذکر کیا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہوتا ہوں بے چین ہو جاتا ہوں پھر بھاگا ہوا دوڑا ہوا آپ کی مجلس میں آتا ہوں سکون مل جاتا ہے آپ کا دیدار کرتا ہوں سکون مل جاتا ہے وہ صحابہ جو نبی کی زیارت کر کے سکون نصیب کیا کرتے تھے بتاؤ ان کو اس بارہ ربی الاول کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی ان پر غم کا کون سا پہاڑ ٹوٹا ہوگا غم کا ایسا پہاڑ ان پر ٹوٹا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جذبات میں آگئے ننگی تلوار نکال لے اور کہا جو شخص یہ کہے گا نبی کی وفات ہوگئی ہے اس کا سر تن سے جنا کر دوں گا جس طرح موسیٰ اللہ سے ملنے کے لئے گئے تھے ہمارے نبی بھی اسی طرح ملنے کے لئے گئے ہیں ان کی وفات نہیں ہوئی ہے وہ آئیں گے اور ان لوگوں کو سزائیں دیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کی وفات ہوگئی ہے جذبات کئی بار انسان جذبات میں خلاف حقیقت باتیں کہہ دیتا ہے حقیقت اس کے سامنے ہوتی ہے لیکن جذبات محبت اس کو مجھور کر دیتی ہے کچھ الفاظ بولنے پر ابو بکر رضی اللہ عنہ موجود نہیں حضرت ابو بکر حضرت عائشہ حضرت ابو بکر کی بیٹی تھی حضرت ابو بکر کی بیٹی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ابو بکر رضی اللہ عنہ حجرِ عائشہ میں داخل ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک چادر پڑی ہوئی تھی حضرت عائشہ فرماتی ہے انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حین توفیہ سجیہ ببردن حبرتن رواہ بخاری فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول کی جب وفات ہو گئی آپ کو ایک دھاری دار چادر سے دھاپ دیا گیا حضرت ابو بکر نے آپ کے روحِ الور سے کپڑا ہٹایا پردہ نہیں پردہ نہیں ہٹایا کپڑا ہٹایا سمجھ رہے نا حضرت ابو بکر نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے پردہ نہیں کپڑا ہٹایا اور کپڑا ہٹانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسا لیا اور حضرت ابو بکر فابہ کا روح لے اور پھر حضرت ابو بکر نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قرمان بِعَبِي انتَ وَأُمِّي وَاللَّهِ لَا يَجْمَعُ اللَّهُ عَلَيْكَ مَوْتَ تَعِنِ اللہ کی قسم اللہ آپ پر دو موتیں جمع نہیں کرے گا اَمَّا الْمَوْتَ تُلَّتِي قُطِبَتْ عَلَيْكَ فَقَدْ مُتْتَحَا رواح البخاری آپ کی تقدیر میں جو موت لکھی ہوئی تھی وہ تو آپ کو آ چکی آپ کے نصیم میں جو وفات آنا لکھی ہوئی تو وہ تو آ چکی اللہ آپ کی قسمت میں دو موتیں نہیں کرے گا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کلمات کہے اس کے بعد حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے باہر تشریف لائے صحابہ اکرام کو مخاطب کیا حضرت عمر کو مخاطب کیا اور مخاطب کرنے کے بعد ایک ایسی تقریر فرمائی جو تقریر اس موقع پر ضروری تھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تقریر فرمائی اور اس تقریر کو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اللہ ان کی قبروں پر رحمت نازل فرمائے اللہ ان کی قبر پر رحمت نازل فرمائے اور ان کی قبر کو منور فرمائے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں ان کی اس تقریر کو درج فرمایا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مار اے لوگو جان لو تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا کرتا تھا اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ومن کانا یعبداللہ فإن اللہ حیل لا يموت اور جو اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا اسے معلوم ہونا چاہیے اللہ زندہ ہے اسے کبھی موت نہیں آئے گی کیا مطلب حضرت ابوبکر کی تقریر کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی تو تھے آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول آئے وہ گزر گئے ان کی بھی وفات نہیں وہ رسول ہی تو تھے ان کی اگر وفات ہو گئی تو جذبات سے باہر ہونے کی کیا ضرورت ہے کنٹرول سے باہر ہونے کی کیا ضرورت ہے اور خلاف حقیقت جملے ادا کرنے کی کیا ضرورت ہے وفات کا غم ہے لیکن ایسے جملے ادا کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ جو خلافیں واقعہ ہیں کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تم لوگ عبادت تو کیا نہیں ہی کرتے تھے کہ ان کی وفات ہو گئی تو اب واویلہ مچا رہے ہو کہ اب کس کی عبادت کریں گے عبادت تو تم اللہ کی کرتے تھے اور اللہ زندہ ہے اسے کبھی موت نہیں آئے گی یہ مطلب کا حضرت ابو بکر کی تقریر کا والنہ کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت عبادت نہیں کیا کرتا تھا مطلب صرف یہ تھا کہ تم عبادت تو نہیں کیا کرتے تھے جو کتنا فاویلہ مچا رہے ہیں کہ اب ہمارے معدود کا انتقال ہو گیا اب کیا کریں گے عبادت تو تم اللہ کی کرتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہارے پیغمبر اور رسول تھے ان کی وفات ہونی ہی تھی میرے بھائیوں کیا حضرت ابو بکر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا غم نہیں تھا تھا حضرت ابو بکر کو بھی نبی کی وفات کا غم تھا اور اس یارے غار کو سب سے زیادہ غم تھا لیکن اگر وہ ہوش کھو دیتے دوسروں کو ہوش میں قوم لاتا اگر وہ نڈھال ہو جاتے دوسروں کو سہارا اور دلاسہ قوم دیتا اس وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے ہوش و حواظ کو قائم رکھ کر اس موقع پر یہ جملے ادا فرمائے اور یہ تقریر فرمائے تاکہ امت میں ایک غلط عقیدہ رائج نہ ہو سکے من کارا یعبد محمد فإن محمد القدماء